السلام علیکم ناظرین عزیزی رحمانی ایڈوکیشنل این والفیر فونڈیشن یوٹیوب چینل میں آپ کا خوش آمدید عزیزی رحمانی ہر بار کی طرح اس بار بھی مقابلہ جاتی پروگرام منعقد کر رہا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے قبل بھی عزیزی رحمانی فونڈیشن نے تین مرتبہ اسلام کوئیز کا انعقاد کیا تھا جس میں صرف ایک صوبہ بیہار کے معروف و مشہور شہر منگیر میں اور دوسرا ہندوستان کی رازدھانی دہلی میں ہوا تھا کرونا وارث کے قرآشوب ماحول میں بھی عزیزی رحمانی فونڈیشن نے آن لائن اسلامی کوئیز کا مقابلہ منعقد کیا جس میں بری تعداد میں طلبہ و طالبات نے حصہ لے کر نہ صرف انام حاصل کیا بلکہ اپنا اپنے والدین اسازہ کرام اور ادارہ کا نام روشن کیا بری خوشی ہو رہی ہے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی عزیزی رحمانی فونڈیشن نے ملت کے غمخار، امت کے درد مند، بہترین عدیب، پائے کے سیاستدان، جلیل القدر عالم دین، مفکر اسلام، حضرت امیر شریعت، سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علی کی صلاحیت اور شخصیت و خدمات پر مضمون نویسی مقاولہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے جن کی تفصیلات پیش خدمت ہے اس کے دین پر آپ دیکھ رہے ہیں عزیزی رحمانی کے اعلان زیر قیادت، نائب امیر شریعت، حضرت مولانا محمد شمشاد رحمانی قاسمی، امارت شریعت بہار اوریسا جھارکن بعنوان مفکر اسلام، امیر شریعت، حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ اور ان کی شخصیت و خدمات مضمون نویسی مقابلہ، پہلا انعام جو رکھا گیا ہے وہ پانچ ہزار روپے ماہ کتب یعنی پانچ ہزار روپے کے ساتھ آپ کو کتابوں کا تحفہ بھی دیا جائے گا دوسرا انعام تین ہزار روپے ماہ کتب تیسرا انعام دو ہزار روپے ماہ کتب یعنی تینوں انعام کے ساتھ کتابوں کا تحفہ بھی دیا جائے گا اس کے علاوہ جو بچے ٹوپ ٹین میں آئیں گے مطلب یعنی تین بچے تو آئیں گے ہی فرش سکن تھٹ اس کے علاوہ جو بچے دس بچے آئیں گے یعنی دس بچے جو آئیں گے امیدواروں کو کتاب کی شکل میں تمام شرکہ کو توصیفی سند دی جائے گی مطلب یہ ہوا تمام مضمون نگار جو ہوں گے سب کو سند دی جائے گی اور اس کے علاوہ جو بچے ٹوپ ٹین میں رہیں گے فرش سکن تھٹ کے علاوہ جو بچے ٹوپ ٹین میں آئیں گے یعنی ایک نمبر سے لیکے دس نمبر تک ان کو کتاب دی جائے گی اس کے بعد ہم انوان دیکھ لیتے ہیں انوان جو دیا گیا ہے مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کی عدبی خدمات مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ اور تعلیم مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کی سیاسی بصیرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کا سماجی کردار ان چاروں انوانات میں سے کسی ایک پر آپ کو مضمون لکھنا ہے مضمون لکھنے کا جو ہدایات دیا گیا ہے آپ ایک نظر دیکھیں گے سب سے پہلا جو ہے کمپوز شدہ مضمون پندرہ سو سے دو ہزار الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرا جو ورڈ ہے یعنی پندرہ سو سے دو ہزار جو بیچ میں کہا گیا ہے یہ کیسے پتا چلے گا تو ان کے لئے ہم ان پیج پر لے کے چلیں گے آپ کو دکھانے کے لئے میں ان پیج کھلا ہوں ان پیج کھلنے میں یہاں پر میں دیکھی لکھا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر اپشن دیا ہے فائل ایڈیٹ ویو فورمیٹ انسٹ کے بغل میں سمبل اس کے بغل میں جو اپشن ہے اس کو کلک کریں گے اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں ورڈ کونٹ لکھا ہوا اس کو کلک کریں گے تو یہاں پر ورڈ جو لکھا گیا ہے وہ چھے ورڈ ہے مطلب یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے ورڈ ہے اسی طرح آپ جتنے ورڈ لکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پندرہ سو سے دو ہزار کے اندر مضمون آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد دو نمبر میں لکھا گیا ہے کہ ایمیل ایڈی پر مضمون ان پیج اور پی ڈی ایف دونوں فائل ارسال کرنا ضروری ہے مطلب ہے کہ آپ جب مضمون لکھ لیں گے ان پیج میں تو ان پیج میں بھی فائل اور پی ڈی ایف میں دونوں میں آپ کو بھیجنا ضروری ہے اس کے بعد تیسے نمبر میں جو لکھا گیا ہے مضمون کے پہلے صفحہ پر اپنا نام تاریخ پیدائش اور مکمل پتہ معافون نمبر ضرور لکھے مطلب ہے جب مضمون آپ لکھیں تو اوپر میں سیٹ میں آپ اپنا نام تاریخ پیدائش مکمل پتہ ضرور لکھے اس کے بعد چار نمبر میں جو دیا گیا ہے وہ ہدایات کے اندر یہ صاحب غلم کا کسی مدرسے ادارے یا اسکول و کالج میں ہونا ضروری ہے نیز پینتیس سال سے زیادہ عمر نہ ہو اس کے بعد پانچ نمبر میں دیکھیں گے ریشٹیشن فیز سو روپیا ہے جو نیچے دے گئے ایک آن میں اسکین کر کے جمع کریں مطلب یہ کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یوپی آئی دیا گیا ہے اسکین کر کے آپ ریشٹیشن فیز جمع کریں گے اور یہ کب جمع کریں گے یہ آپ کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم مجھے پہلے جمع کرنا ہے یا پھر جب مضمون ہم لکھ کر جمع کریں جب مضمون آپ لکھ کر جمع کریں گے اس وقت آپ سو روپیا پیمنٹ کریں گے اس کے بعد آپ بھیج دیں گے اس کے بعد سکس نمبر ہم دیکھیں گے ایک آن نمبر میں جمع کرنے کے بعد یعنی آپ سو روپیا جب جمع کر دیں گے اس کا سکرین شورٹ یا ریفرینس ایڈی عزیزہ رحمانی فونڈیشن کے میل پر مضمون کے ساتھ بھیجنا یا وارٹس اپ کرنا ضروری ہے وارٹس اپ نمبر دیا گیا ہے یہاں پر اس نمبر پر آپ وارٹس اپ کر سکتے ہیں مضمون جمع کرنے کے آخری تاریخ جو رکھی گئی ہے وہ 30 سپٹمبر 2022 ہے آپ کے پاس ایک مہنہ وقت ہے آج ایک تاریخ ہے تو آپ کے پاس ایک مہنہ وقت ہے اس کے علاوہ اگر آپ مزید تفصیلات لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر سیکریٹی صاحب کا نمبر دیا گیا ہے وارٹس اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دو نمبر ہے شاید اقوال صاحب کا منت اللہ صاحب کا ان دونوں سے کونٹیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے میں آپ دیکھ سکتے ہیں تقسیم انعام کی جگہ اتاریخ کا اعلام بعد میں کیا جائے گیا مطلب یہ کہ ابھی متین نہیں کیا گیا انعام کس جگہ پر آپ کو دیا جائے گا تو وہ بعد میں اعلام کر دیا جائے گا آپ کو وارٹس اپ کے ذریعہ یا پھر آپ یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیجئے ازیزہ رحمانی ایڈوکیشنل اینڈ ورلڈ فیر فونڈیشن کا چینل آپ دیکھ رہے نیچے میں تو اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور اس کے ذریعے سے آپ کا اپ ڈیٹ مل جائے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے